چائنہ جا رہے ہیں وزیر آدم صاحب اور پھر بلاول بھٹو صاحب نے بہت سارے ملکوں کا دورہ کیا ہے ہمیں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بڑی کامیابی ہیں جو ملک ہم سے ناراض بیٹھے تھے ہم ان کو اگر پاکستان کی دردی میں لے آئے ہیں ہم نے کشمیر جیسے اہم مسئلے پہ دنیا کے ملکوں نے اگر پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا ہے ہندوستان کی اکوپیشن کو تسلیم کیا ہے اور ان سے مطالبے کیے ہیں اور یو این سے مطالبے کیے ہیں تو اس فالت سفارتکاری کو آج سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں کو کنسولیڈیٹ ہونے دیتے آپ ان پر حملہ آور ہو گئے اور یہ ہماری طاقت نہیں ہے یہ پاکستان کیسے تک کام کی کوشش ہے اور ہم آپ کی ان کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے خان صاحب آج آپ کہہ رہے ہیں یعنی آپ اس حد تک چلے گئے آپ ذرا غور کریں کہ عرشد شریف ہمارا بھائی تھا ہمارا ساتھی تھا ہلفن کہہ رہا ہوں بڑے بہت دکھی دل ذاتی دوستی تھی پیارا ساتھی تھا بڑا جرت والا ہمت والا اور وہ بڑی انویسٹیکیشن کر کے بڑی دھونڈ کے خبریں لاتا تھا ہم تو اس کے ساتھ پرائیوٹ محفل میں بیٹھ کے کہتے تھے پھر تم کہاں کہاں سے یہ کون کون سے گوتے لگاتے ہو اور کہاں سے یہ خبریں نکال لیتے ہو تیسے وہ بڑا جرت والا تھا اس کے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے ساری قوم اس پہ شیکٹ ہے اور آج اتنا بڑا جنازہ لوگوں کا اس کے ساتھ محبت اس کا بہت بڑا اظہار تھا میں گیا وہاں لوگ عشقبار تھے نوجوانوں میں جذبات بڑا بڑا غصہ تھا اور آج حکومت نے اس پہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے بنائیں ہم نے اپنی فورسز جنہی ہمارے جو ایف آئی اے ہے ہمارے باقی جو تفتیشی ادارے ہیں ان کے اعلیٰ لوگ اور اس کے ساتھ آج یہ بھی ایک بات ہوئی کہ جی اس میں پی ایف یو جے کے یا انٹرنیشنل جنرلسٹ فورم ہے ان کے یا اور ادارے جو ہیں ان کے لوگ بھی شامل ہوں جو بھی خرچ آئے اکومت پاکستان اس کو سپورٹ کرے گی عرش شریف کے خاندان وہ ان کی والدہ ہماری والدہ ہے ان کی فیملی ان کے ساتھی جس طرح ان کو تسلی ہوگی ان کی تسلی ہی صرف نہیں ہم پاکستان کی تسلی چاہتے ہیں اپنی تسلی چاہتے ہیں عرش شریف کے قتل کے تمام محرکات کو سامنے لائیں گے لیکن اور یہ ساری قوم کا مطالبہ ہے عرشت سے لوگوں کے اتنی محبتیں تھیں اس کا اظہار آپ نے دیکھ لیا بہت دکھی دل ہے لیکن بجائے اس کے آج اس کے جنادے میں آنے کی توفیق نہیں ہوئی اس کی میت پہ سیاست شروع ہو گئی کہا گیا تھا آپ کی طرف سے تو کہا تھا آپ نے کہ میں جمعہ جمعہ کو اعلان کروں گا کہ میں کب مارک شروع کرنے لگا ہوں عرشت کا قتل ہوتا ہے اشادت ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کی اس کا کفن محلہ ہو دیتے تھے اس کو تدفین ہو جانے دیتے آپ نے اس کے اوپر بھی وہ موقع استعمال کر لیا اور اعلان کر دیا اور پھر آپ اس کے قتل کو ایک ادارے کے اوپر اداروں کے ساتھ تصادم ان کو ہیومیلیٹ کرنے ان کے اوپر ادام تراشی کا بھانہ استعمال کریں کیا کریں ہماری فورسز کیا کریں ہمارے ادارے آج انہوں نے اگر جواب دیا ہے تو وہ کیا کریں اور کیا کرتے اگر میں آئی ایس پی آر کی جگہ بیٹھ کے آئی ایس آئی کی جگہ بیٹھ کے میں یا مریم اورنگ زیبی یا ہمارا کوئی اور بندہ ہماری ٹیم کا کوئی حصہ اگر ہم جواب دیتے تو آپ ہمارے ساتھی آپ جنلسٹ آپ ہی اس بات کو تسلیم نہ کرتے آپ کہتے ہیں نہیں تھی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو حکومت کہہ رہی ہیں فوج تو نہیں کہہ رہی آج انہوں نے کہا اور سولٹلی کہا تو اس کے اوپر ایک عجیب سے ایک محاضر آئی ہے تو بالکل ہرسے سریف کے ہم قتل کے اوپر بڑے درنجیدہ بہت دکھی ہیں اس کی شدید دلفاز میں مضامت کرتے ہیں اور فورسز کے طرف سے بھی حکومت کی طرف سے بھی ہم ذاتی طور پر بھی سارے فورمز کی تسلیم کر کریں گے انشاءاللہ لیکن اس کو بھی جس طرح استعمال کیا گیا وہ بڑا افسوسناک بڑا خان صاحب نے اس کو بھی ایک بہانہ بنایا اس کو بھی جذبات کا مشتعل ہو اور جذبات مشتعل ہیں وہ مشتعل ہیں انصاف کے لیے عمران خان کی سہاست کے لیے نہیں ہیں آپ اس سے بھی کھیلنا شروع ہو گئے ہیں سو ہمیں اس بات کا شدید افسوس ہے کہ خان صاحب نے اس کو بھی واقع نہیں کیا اور آج آپ یقینا میں عمران خان کی ساری جو ابھی متاولے پن ہیں لڑائیاں ہیں فورسز پہ حملے ہیں اپنی فورسز اپنی سپاہ کو کبھی گداری کے سرٹیفیکٹ سپاہ سراروں کو بانٹنے والے آج قوم آپ سے یہی سوال کر رہی ہے نا کیوں چاہ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ کے مطالبے پورے نہیں ہوگئے آپ پہ تداج کرنا چاہتے ہیں آئیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا آپ بیٹھئے انتظامیاں کے ساتھ ترخواست دیجئے جو طریقہ کار موجود ہے عدالتوں نے بھی وہ طریقہ کار لکھا ہوا فیصلوں میں لکھا ہوا آپ اس طریقہ کار کے مطابق انتظامیاں سے بیٹھ کے ان کو تسلی کرنائیں اور آکے کریں جہاں پہ بیٹھ کے آپ پہ تداج کرنا چاہتے ہیں جلسہ کرنا چاہتے ہیں سٹ ان کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن اگر آپ اسلام آباد کا محاصرہ کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح کل میں کل والے جو کل کی پریس کانٹرز ہوئی جی صاحب نے کی میں آج کو کوئی بہت اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی گفتگو بہرحال وہ ان کے گھر کا اور ان کا بہت قریبی آدمی ہے خان صاحب کا ان کی کوئر ٹیم کا حصہ ہے انہوں نے جو کل کہا کہ یہ میں خون دیکھ رہا ہوں میں لاشے دیکھ رہا ہوں اور اس کی سازشے ہے اور یہ تانے بانے انہوں نے جو ملانے کی کوشش کی ہے جو انہوں نے نکتے سامنے رکھے ہیں ان کو ملا کے جو تصفیر سامنے آتی ہے وہ بڑی بھیانک ہے لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کون کے اساسوں کون کی کاروباروں کو محفوظ رکھنا ہے پاکستان کے قومی اداروں کو محفوظ رکھنا ہے لیکن اگر آپ اتجاز کرنا چاہتے ہیں بلکل کریں لیکن آپ اتجاز نہیں اصل میں خان صاحب اب آپ کے مطالبے ترلے ہیں آپ دوسروں کو تانے مارتے تھے نا آپ کی اپنی چوریاں پکڑی گئی ہیں کبھی فارن فنڈنگ کبھی توشہ کھانا کبھی القادر ٹرسٹ کبھی کیا کیا آپ کے ساتھیوں کی داستانوں کی تو ایک لمبی داستان ہے لیکن آپ آج مطالبے کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کو این ار او این ار او کے تانے دیتے تھے آج آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی ساری جدو جہج ہے وہ بنیادی طور پہ القادر ٹرسٹ کی زمین کے لیے اس کیس میں آپ این ار او چاہتے ہیں آپ بنیادی طور پہ توشہ کھانا کیس میں این ار او چاہتے ہیں آپ بنیادی طور پہ فارن فنڈنگ کیس میں آپ این ار او چاہتے ہیں معلم جبہ میں این ار او چاہتے ہیں آپ بی آر ٹی پشاور میں بلین ٹری میں ان چیزوں میں آج آپ این ار او مانگ رہے ہیں آج وقت گدر چکا آپ کو این ارو نہیں ملے گا آپ سیاست کیجئے اور جو آپ کے اوپر سوال اٹھے ہیں ان سوالوں کا قوم کو جواب دیجئے گالیوں سے نہیں لوجک سے اور یہ یاد رکھئے آپ نے قوم کو ایک حجان میں مبتلا کر لیا نوجوانوں کو یقیناً نوجوان کسی قوم کا احساسہ ہوتے ہیں وہ بڑے جذبات کے ساتھ اپنے حالات کو جلد تبدیل کرنے کی خواہشیں رکھتے ہیں لیکن ان کو صحیح چینل کے طور پر استعمال کیا جائے اپنی اس طاقت کو یوت ایک طاقت ہوتی ہے اس طاقت کو اگر درست سمت میں استعمال کیا جائے تو یہ بہت بڑی ہے آپ نے اس کو بھی اسے جان میں مبتلا کر کے اپنے منفی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہا آپ ایکسپوز ہو گئے اور ہر آنے والے دن میں مزید ایکسپوز ہوں گے اب بھی آپ کے پاس رستہ ہے انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کر لیں جس طرح باقی کہ پر امن طریقے سے آپ اتجاز کرنا چاہتے ہیں تو حکومت بالکل اس کو کنسیڈر کرے گی لیکن آپ کے جو دعوے تھے نعرے تھے آپ نے جو دھمکیاں دی تھی آپ کے ساتھیوں نے جو کچھ کہا تھا اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر عدالتوں کے فیصلے واضح ہیں ان فیصلوں کی روشنی میں اور ان کے اندر دیئے گئے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر رہ کے اتجاز کریں ہمیں کوئی اتجاز یہ اتراز نہیں ہے آپ نے جو دھانا ہے ڈھالیں لیکن اس سے بیانڈ جائیں گے تو پھر یاد رکھئے حکومتیں کمزور نہیں ہوا کرتی میں دھمکی نہیں دے رہا نہ میرا یہ مزاج ہے لیکن حکومتیں کمزور نہیں ہوا کرتی پھر ہم اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تمام آئینی اور قانونی اتکنڈے استعمال کریں گے اور کوئی عمر پیچھے نہیں رہے گا پھر حکومت کو جو بھی آئینی اور قانونی سٹیپس ہیں وہ ہر سٹیپ اٹھانے پہ ہم مجبور ہو جائیں گے اور بلکل اٹھیں گے Thank you دیکھئے ایک جماعت ایسی ہے جو جب حکومت میں تھی تب بھی آج کی حکمران اتحاد اور اس وقت کی اپوزیشن ان کی طرف سے تعاون کا دعویٰ کیا گیا چارٹر آف ایکانومی کی بات کی گئی اس ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے مل کے چلنے کا دعویٰ کیا گیا ہم نے قاضی میں بھی ان کو سپورٹ کرتے رہے وہ ہمیں این ار او کے تانے دیتے رہے ہم پھر بھی کوشش کرتے رہے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی جماعت اکیلے پاکستان کے مسائل کا حل نہیں کر سکتی اس وقت اجتماعی فکر اور اجتماعی شعور اور اجتماعی دانش کی ضرورت ہے ہم وہ نہیں ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ میں بڑا لائک ہوں میں بڑا دلیر ہوں میں بڑا غیرت مند ہوں میں ہی ہوں جو سب کچھ جانتا ہوں نہیں ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا دین کا بھی یہ فیصلہ ہے اور دنیا کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ اجتماعی فکر اور اجتماعی شعور سے کیے گئے فیصلے مشاورت سے کیے گئے فیصلے وہی بہتر فیصلے ہوتے ہیں انہی میں اللہ کی رضا ہوتی ہے جیلوں میں رکھا گیا کیس نہیں بن سکے جب عدالتوں میں گئے اٹھا اٹھا کے عدالتوں نے کیس پینکے ہیں زیادتیاں ہوئی ہیں آپ اس کے گواہ ہیں ہم بھی چاہتے ہیں تو ان پر کیس بنا کے ان کو جیلوں میں پینک دیتے ہیں پھر جا کے چھے چھے مہینے کے بعد ان کے ریفرنسز جا کے بھیلے کراتے رہتے ہیں ایک کیس ایسا نہیں بنایا گیا بلکہ بہت سارا سوال اٹھتا ہے ہم پر کہ کیوں نہیں کیس بناتے آپ نے کیوں نہیں کرتے آپ نے چھت درے ہوئے ہیں چھت یہ ہیں نہیں ہم درے ہوئے نہیں ہیں ہم ماضی سے سیکھے ہوئے ہیں یہ طریقہ ترست نہیں ہے لیکن ہم نے استصادم اور تنازع کی کیفیت نہیں بنائی ہے آج بھی کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرا یہ مطالبہ ہے اور میں اکیلا کہہ رہا ہوں کہ یہی مطالبہ مانیں گے تو آگے بڑھیں گے ورنہ نہیں کنڈیشنز کے ساتھ کیا ایک جماعت اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی اس ملک کی ساری جماعتیں دوسری طرف کھڑی ہیں اور وہ قبل از وقت الیکشنز کی بات نہیں کر رہی انکنڈیشنل گفتگو انکنڈیشنل مذاقرات کے لیے کس نے انکار کیا وزیراعظم صاحب نے ان دا فلور آف دا ہاؤس کہا پچھلے دنوں کہا رانہ صاحب نے کہا ہم نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا لیکن شرائط رکھ کے یہ بات نہیں ہوگی اگر ملک کا واقعی درد ہے ہم نے تو سیکھ لیا اگر دوسروں نے بھی سیکھا ہے تو پھر کبھی ہماری طرف سے مفر نہیں ہے لیکن یہ جو صورتحال پیدا کر رہا ہے اس سے سوال ضرور کریں لگا سوال ضرور کریں مجھے لگا سوال ضرور کریں جب بلک یہ بات آپ کی بالکل محس سہگری کرتا ہے افواج کو کبھی یہ کام نہیں کرنے لیکن اب کیونکہ پراپک گنڈے کی ٹول بدل گئے سوشل میڈیا کا ایک ایسا نیا ہتھیار آ رہا ہے جس کے ذریعے مغلضات کا ایک امبار ہے جو پھینکا جا رہا ہے جیل سازی اور جیلی خبریں پھیلائی جا رہی ہے اور ادارے کی قیادت کو لگتا اور ملون کیا جا رہا ہے میں نے ارس کیا نا کہ اگر ان کی جگہ پہ میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوتا اور یہی باتیں کرتا تو آپ میڈیا والوں نے نہیں ماننا تھا لوگوں نے کہنا تھا نہیں نہیں یہ تو ان کی باتیں ہیں نا انہوں نے ان کے ترجمانوں نے تو نہیں کہا فوج نے خود تو نہیں کہا سو لہذا ان کو خود آکے اور اس بات کا اظہار ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ آپ کے ساتھ ملاقاتوں میں پریس ٹاکس میں اس سے پہلے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آرمی چیف خود بھی کئی مواقع پر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں لیکن اب جب فوج کے سپاہ سالار کو بھی آئی ایس آئی کے چیف کو بھی باقی پورے ادارے کو اگر ریگلرگلی متون کیا جائے اور آپ قتل کے اندر شامل کرنے کی ان کو اس طرح کی باتیں کی جائیں تو وہ کیا کریں اب چاروں نہ چار یہ وقت آیا ہے اور انہوں نے اپنی وہ پوزیشن واضح کیا ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہم پہ الزام کیوں ہیں یہ انہوں نے واضح کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ساری باتیں تو نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں انہوں نے ضرور یہاں کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا یہ نہ ہوتا لیکن کیا کرتے اس کے علاوہ چارہ کیا تھا سو میں نہ چاہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں میری بالکل یہ سیریس ویو ہے کہ فورسز کے طرف سے پریس کانفرنس ایک آخری اتحار ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن عمران خان نے پاکستان کو اس لیول پہ مجبور کر دیا ہے اس لیول پہ اور لے آئے ہیں کہ اب کیا کرے وہ ان کو مجبوراً یہ بات کہنی پڑی لیکن میں ایک گزارش کروں گا آخر میں کہ یہ بھی ایک حوصلہ افضاء بات ہے ساری گفتگو میں اگر ایک طرف یہ تکلیف والی بات ہے جس کا طرف آپ نے نشاندہ ہی کی ہے تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ انہوں نے واضح طور پر اور ٹھوک بجا کے یہ بات بار بار کہی ہے وہی بات جو ڈی جائی ایس پی آر سے پہلے بھی اظہار کر چکے ہیں اور جب سے عدم اعتماد کی تحریک سے قبل سے فورسز نہیں ہے اور یہ انہوں نے بتایا آج آپ کو کہ ڈسین میکنگ کیسے ہوئی ہے اور فیصلہ ہو گیا ہے ان کو تو افرز ہو رہی تھی کہ آپ مطلب ہے تاہیات میں ہو جاتا ہے جب تک آپ کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے ایکسٹینشن لے لیں ان کو تو دعوتیں ہو رہی تھی ان کو کیا ضرورت تھی اور خان صاحب جو تھے وہ بڑے ان کو خود بڑے دعوتیں دے رہے تھے لہذا یہ ایک مشکل فیصلہ تھا لیکن انہوں نے بڑے واضح طور پر آئینی رول کی بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں آج ہمارے ہماری جمہوری جد و جہد کی عالی تاریخ کا دن ہے ہمارے ملک کے اندر یہ ایک بڑا حوصلہ فسائی کا دن ہے یہ فتح اور شکست کا دن نہیں ہے وہ جو لکیر ہم بنانا چاہ رہے تھے ڈالنا چاہ رہے تھے آئینی اور قانونی لکیر آج وہ لکیر کھینچی گئی ہے اور اس لکیر کو مضبوط کرنا ہے عمران خان کے اقدامات اس کو مزید ملیم میٹ کر رہے ہیں وہ اس کو مدھم کرنا چاہتے ہیں آپ غور کریں وہ کیا مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آئینے رول ادا کرو وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ میرا ساتھ نہیں دیتے اس حکومت کو ختم نہیں کرتے آئین نہیں توڑتے آئین سے آگے نہیں بڑھتے تو آپ غدار ہیں تو آپ جانور ہیں تو آپ کیا کیا ارضامات دیتے ہیں کیا یہ طریقہ ہے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں ہم اس کی ضائعیوں کے آج عالم فرمان یہ فاتھ ہو جائے وہ دیتے ہیں کہ وہ وہی ملیوٹر ہیں وہ ملیوٹر ہیں تو کیا آپ جو جام بازل ہو رہا ہے آپ سکتہ بجرد دیکھ رہے ہیں اور عوام جو جو رسکنائیں گے ان کی جانور مارک کی حضرت پر لیے عمر پاکستان آپ کی مزید کیا اتماعات دے گیتے ہیں آج بھی اس کی میٹنگ ہو رہی ہے لیکن وہ ہمارے بھائی بہن ہیں وہ بھی اتنا ہی پاکستانی جیتنا میں اور آپ ہیں ان کا بھی اس ملک میں اتنا ہی حق ہے میں اس ملک کے نوجوانوں کو اپنے بھائیوں بہنوں اپنے بزرگوں کو یہ کہوں گا کہ یقیناً اس ملک کی بہتری کے نعرے بڑے سوہانے ہیں کئی لوگوں نے شارٹ کٹس کنارے لگائے وہ نے چار سال رہنے کے بعد کوئی ایک انچ بھی ادھر سفر ہوا ہو کوئی ایک فیصلہ بھی اس سمت گیا ہو تو پھر توقع کر لیجئے کہ آئندہ بھی شاید ہوگا نوجوانوں میں آپ سے بھی گزارش کروں گا یقیناً ہم بھی جب آپ کی عمر میں تھے تو ہم فوری طور پر انقلاب چاہتے تھے فوراً اپنے زندگی کے حالات بدلنا چاہتے تھے ہم بھی ترقی آفتہ قوموں کی ساتھ میں کھڑا ہونا چاہتے تھے اور اس کا سفر کا آغاز کرنا چاہتے تھے لیکن آپ یہ فیصلہ ضرور کرو ہم جو الزام لگا رہے ہیں آج جو پریس کانفرس ہوئی ہے اس وقت جو سائی فرز آئے ہیں جو باقی چیزیں کھلی ہیں ان کی روشنی میں اس حیجان سے باہر نکل کے اپنے مائنڈ اپلائے کرو میں کسی کو غدار نہیں کہتا میں اپنے ان بہن بھائیوں کو جو ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی میں عمران خان کو بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غدار رہا لیکن وہ پاکستان کو اپنے فیصلوں سے نقصان پہنچا رہا ان کے فیصلے پاکستان کے حق میں نہیں آ رہے ہیں لہٰذا اس ملک کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا ہم حد تول امکان حکومت جو ہے وہ ٹولرنس کا مزارہ کرے گی برداشت کا مزارہ کرے گی اور اب تو یہ خان صاحب کی اپنی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ خونی یہ ہوگا مارچ ہوگا اور ان کے ساتھی نے تو کل واضح کر دیا تو میں گزارش کروں گا اپنے بہنوں بھائیوں کو آپ اتجاج میں اپنی جماعت کا ساتھ دیجئے لیکن اتجاج پور امن ہو اور وزن مینز ہو آئین اور قانون کے تقاضی میں ہو اور توقع کرتا ہوں کہ خان صاحب بھی تھوڑا تھنڈے دل سے اس بات کو غور کریں گے اور وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اتجاج جو ہے اور عدالتی فیصلوں کی روشتی میں اپنے اتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کریں باہر سبت ایک سوڑا تھا ایک سوڑا تھا ایک سوڑا تھا ایک سوڑا تھا کیا جس کا غریرہ کام اسی سوڑے ہوئے میچنڈ نیشن کیسے بائی ایسی دیشن یا اس کا یہ اور سوڑا تھیں ایک سوڑا تھا ساتھوں کی بہت بہت سوڑے تھے ہیں دیکھیں پہلے نمبر پہ تو جو ان کی پولیس کی ریپورٹ آئی اس کے اوپر سب لوگوں کے تحفظات فوری طور پہ ہمارے وزارت خارجہ نے اپنے امبیسیڈر کو بھیجا ہم نے وہاں پہ ان کی پولیس کے ساتھ ان کے دیگر اداروں کے ساتھ رابطے کر کے اس کی امیجیئٹ انفرمیشنز لی ابھی اس کی بہت تحقیقات ہونی ہے کچھ چیزوں کی میرے جو جہاں تک انفرمیشن ہمیں پہنچی ہے وہ ابھی شیئر کرنے والی نہیں وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ شیئر کی جا سکے لیکن اس کو کلیر ہونے دیجئے پر ایک بات تاہہ ہے اسی وقت وزیراعظم صاحب ان کے صدر سے بات کرتے ہیں اور انہیں کہا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں ہائے لیول کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن چاہیے ہم تھوڑو پروپ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر سے کمیشن بنا کے اور اس کے اندر ہائیسٹ لیول کے لوگ شامل کر کے اور آج ہماری فورسز کے آج جو نمائندے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اپنی ایجنسیز کے نمائندوں کو بڑھرا کر لیا تاکہ یہ نہ الزام ہو کہ ان کی ایجنسیز کے لوگ اس پر شامل تھے اس پر انہوں نے کہا کہ ہم جو پی ایف یو جے یا انٹرنیشنل جو آپ کا فورم ہے جنرلسٹ کے آئی ایف جے آئی ایف جے ہے یا دیگر فورم ہے یا اسی طرح آپ جس طرح آپ فرما رہے ہیں اگر یون کو اس پر شامل کیا جا سکے تو بالکل کوئی عمر مانے نہیں ہے حکومت یون کو بھی کریں تو یہ تو حد تول امکان ہماری کوشش ہوگی ہم ہر حال میں اس معاملے کو ڈک کریں گے اور یہ جو الزام تراشی کا ایک طوفان بتمیزی ہے اس کو جواب دیں گے ارشد ہمارا بھائی تھا ہمارا اساسہ تھا ہمارا دلیر اور جرت منت ساتھی تھا ہمیں اس کی موت پہ بہت افسوس ہیں لیکن اس کو ہم بالکل بھولیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ارشد صدی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوگی ان کے لئے فاتح خانی کر لیں اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوگی موسیقی موسیقی